آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں اسلام بیگ وزیر اعظم نرہندر موڈی نے کہا ہے کہ ملک کے کسانوں کے خون پسینے کا ملک کی ترقی میں ایک بڑا رول ہے اور ان کا انتھک کام خوراہ کی یقینی فراہمی کے لیے ریل کی ہڈی جیسی اہمیت رکھتا ہے وزیر اعظم نرہندر موڈی نے کہا ہے کہ عظیم مراتھا راجہ کے خیالات کو ایک بھارت شرشت بھارت کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے حکومت ملک کے سبی شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے 2047 تک ایک ترقی آفتہ بھارت کی تعمیر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے امریکی پارلیمنٹ نے ملک کے قرضہ لینے کی حد میں اضافہ کرنے کے سمجھوتے کو منظوری دے دی ہے اور ہاکی میں بھارت نے امان میں پاکستان کو ہرا کر چوتھی مرتبہ مردوں کا جونئر ایشیا کپ جیت لیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرد مودی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی میں ملک کے کسانوں کے خون پسینے کا بڑا رول ہے اور ان کے انتک کام کی خوراک کی یقینی فراہمی میں ریر کی ہڈی جیسی اہمیت ہے وزیراعظم نے ربی کے روا مارکٹنگ سیزن کے دوران دو سو ساٹھ لاکھ میٹرٹن سے زیادہ گیموں کے خریداری کا بھی ذکر کیا جو پچھلے سال کی ایک سو اٹھاسی لاکھ میٹرٹن کی مجموری خریداری سے چوتر لاکھ میٹرٹن زیادہ ہے سارفین امور خوراک اور تخصیم عامہ کی وزارت کے مطابق اکیس لاکھ سے زیادہ کسانوں کو کم سے کم امدادی قیمت پر گیہوں کی سرکاری خرید سے تقریباً سنتالیس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے وزارت نے بتایا کہ دو ہزار بائیس تئیس کے خریف مارکٹنگ سیزن کے دوران حکومت نے پچھلے مہینے تک تین سو پچھاسی لاکھ میٹرٹن چاول کی خریداری کی وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ چھتر پتی شیواجی بہادری اور حوصلے کی علامت تھے اور انہوں نے ہمیں خود حکمرانی کا راستہ دکھایا شیواجی مہاراج کی تخت نشینی کے تین سو پچاس سال پورے ہونے کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں جناب موڈی نے کہا کہ جب چھتر پتی شیواجی مہاراج کی تخت نشینی ہوئی تو سوراج کا نعرہ گونجا انہوں نے کہا کہ چھتر پتی شیواجی سے ہمیں لگاتار جذبہ حاصل ہوتا رہا ہے جناب موڈی نے کہا کہ شیواجی ایک عظیم سپاہی اور ایک عظیم منتظم تھے اور انہوں نے غلامی کی ذہنیت کا خاتمہ گیا جناب موڈی نے کہا کہ شیواجی مہاراج نے بھارت کے اتحاد اور سالمیت کو عظیم تر رکھا انہوں نے کہا کہ آج شیواجی مہاراج کے خیالات کو ایک بھارت شیشت بھارت کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ چھتر پتی شیواجی مہاراج نے جو بھارت کی سمندری گنجائشوں کو پہچانا تھا اور جس کے بعد انہوں نے بھارتی بحریہ میں توسیح کی تھی نیز انہوں نے انتظامات کی اپنی صلاحیتوں کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ آج ہر ایک کے لیے جذبے کا وسیلہ ہے انہوں نے کہا کہ امریک کال کے پچیس سال کا سفر چھتر پتی شیواجی مہاراج کی اخدار کی بنیاد پر مکمل ہونا چاہیے وزیر دفع راجنا سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے سبھی شعبوں پر توجہ دے کر 2046 تر ایک ترقی آفتہ بھارت کی تعمیر کرنے پر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے بھارت کو ایک عالمی طاقت بنانے کے لیے حالیہ برسوں میں بہت سے اخدامات کیے ہیں نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے معیشت دفاع تعلیم حکمرانی اور خواتین کو با اختیار بنانے کے میدان میں کیے گئے اخدامات کو اجاگر کیا ملک کی فوجی طاقت میں اضافے کے لیے کیے گئے اخدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے خود کفالت کو فروغ دے کر دفاع کے شعبے میں یکسر تبدیلی لینے والے اخدامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے بھارتی فوجوں کے استعمال کے لیے جدید ترین ہتھیاروں کی تیاری پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں تیار کیے گئے دفاعی سازو سامان کی مالیت حال ہی میں ایک لاکھ کرو روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت نے کل اڈیشہ میں اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے اوسط دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کو تربیت کے لیے کامیابی کے ساتھ داخل سٹیٹیجک فورسس کمان نے یہ آزمائش کی دفاعی وزارت نے کہا ہے کہ یہ میزائل ایک پختہ نظام ہے جو اپنے اہداف پر بلکل صحیح وار کرنے کی صلاحیت رکتا ہے اس تربیتی لانچ میں میزائل کے تقنیقی پیمانوں سمیت سبھی پہلووں کی کامیاب آزمائش کی گئی وزیر خارجہ ایس جیشنکر نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقبام متحدہ سلامتی کونسل سمیت کثیر ملکی اداروں کی اصلاحات کے سلسلے میں خلوص نیت کا مظاہرہ کریں جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں برکس کے بزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ آج آجمی حالات کا تغازہ ہے کہ برکس کے ممالک اہم موجودہ معاملات کے تعلق سے سنجیدہ تعمیری اور اجتماعی رویہ اختیار کریں انہوں نے کہا کہ برکس کی اس میٹنگ سے یہ سخت پیغام ملنا چاہیے کہ پرانے طور طریقوں سے نئی طرز کے حالات سے نمٹنا نہیں جا سکتا وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے جنوبی خطے کے ترقی پذیر اور کم ترقی آفتہ ملکوں کی آواز بلند کی ہے تاکہ ان معاملات کو جی ٹوئنٹی کے سامنے لائے جا سکے ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ سبھی ملکوں کو چاہیے کہ وہ دہشتگردی کی لانت کے خلاف پرازم اختامات کریں جس میں سرمایہ فراہم کرنے اور پروپیگنٹے کی روک تھام بھی شامل ہے برکس میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں جو دنیا کے پانچ سب سے بڑے ترقی پذیر ملک ہیں پچھلے مہینے اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی وصولیابی میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے اور یہ ایک لاکھ ستاون ہزار نوے کروڑ روپے تک پہنچ گئی اس سے پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے بارہ فیصد اضافے کا اظہار ہوتا ہے معمول کے تصویع کے بعد گزشتہ مہینے مرکز اور ریاستوں کا مجموعی مالیہ سی جی ایس ٹی کی مدد میں تریسٹھ ہزار سات سو اسی کروڑ روپے اور ایس جی ایس ٹی کی مدد میں پینسٹھ ہزار پانچ سو ستانوے کروڑ روپے رہا دلی کی ایک عدالت نے کانگریس لیڈر جدیش ٹائٹلر کے خلاف ایک خصوصی عدالت نے مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے جو انیس سو چوراسی کے سکھ مخالف فسادات کے ایک ملزم ہیں عدالت نے کانگریس لیڈر جدیش ٹائٹلر کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری کے ساتھ ساتھ ایک زمنی فرد جرم کو بھی منتقل کریا ہے عدالت اب معاملے کی سماعت اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو کرے گی ٹائٹلر پر انیس سو چوراسی میں پل بنگش پر لوگوں کے ایک حجوم کی قیادت کرنے کا الزام ہے اس حجومی تشدد میں مبینہ طور پر سکھ برادری کے تین افراد ہلاک ہو گئے تھے سی و آئی نے اس کیس میں ٹائٹلر کو پوری طرح بری کر دیا تھا لیکن چار دسمبر دوہزار پندرہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کے خلاف دوبارہ تفتیش شروع کی گئی تھی جمہو کشمیر کے سرحدی زلہ راجوری میں آج صبح سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑت میں ایک دہشتگرد مارا گیا جمہو کے ہمارے نامنگار نے بتایا ہے کہ راجوری زلے کے دس سل گجرام علاقے کے جنگلوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا وہاں مشتبہ نقل و حرکت کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی دستوں نے کل رات محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی تھی دہشتگردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر گولیاں چلائیں جس کے بعد یہ تصادم شروع ہوا جوابی کارروائی میں ایک دہشتگرد مارا گیا جمہو زون کے ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل پولیس مکیش سنگھ نے بتایا کہ مارے گئے دہشتگرد کی لاش مل گئی ہے اور کارروائی جاری ہے امریکی پارلیمنٹ نے ملک کے قرضہ لینے کی حد میں اضافہ کرنے کے لیے ایک سمجھوتے کو منظوری دے دی ہے یہ منظوری امریکہ کے قرض لینے کی اب تک کی مقررہ حد پوری ہونے سے کچھ دن پہلے ہی دی گئی ہے اس متنازعہ بل کو سینٹ کی طرف سے چھتیس کے مقابلے ترے سکھ ووٹوں سے منظوری دی گئی اس سے پہلے امریکہ کے اہوان نمائندگان کی طرف سے اس بل کو منظوری دی گئی تھی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس بل کو قانون کی شکل دے دیں گے صدر بائیڈن کی طرف سے اس بل پر دسخت کیے جانے سے امریکہ اپنے اکتیس آشاریا چار ٹریلینڈ ڈالر کے قرض کی ایک بڑی آفت سے وقتی طور پر بچ جائے گا ہاکی میں کل رات اومان کے سلالہ میں مردوں کے جونئر ایشیا کپ دوہزار تئیس کے سنسنی خیز فائنل میچ میں بھارت نے اپنے روایتی حریف پاکستان کو ایک کے مقابلے دو گول سے ہرا دیا بھارت کے لیے مردوں کے جونئر ایشیا کپ میں یہ چوتہ خطاب ہے اس سے پہلے بھارت دوہزار چار دوہزار آٹھ اور دوہزار پندرہ میں یہ خطاب جیت چکا ہے اس خطابی جیت کے ساتھ بھارت مردوں کے جونئر ایشیا کپ کی تاریخ میں سب سے کامیاب ملک بن گیا ہے پاکستان اس ٹورنمنٹ میں تین خطاب جیتنے کے ساتھ دوسری سب سے کامیاب ٹیم ہے لیکن اس نے اپنا آخری خطاب سبتائیس سال پہلے انیس سو چھانوے میں جیتا تھا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مہدی نے کہا ہے کہ ملک کے کسانوں کے خون پسینے کا ملک کی ترقی میں ایک بڑا رول ہے اور ان کا انتھککام خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے ریل کی ہڈی جیسی اہمیت رکھتا ہے وزیراعظم نریندر مہدی نے کہا ہے کہ عظیم مراتھا راجہ کے خیالات کو ایک بھارت شیشت بھارت کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے حکومت ملک کے سبی شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے دوہزار سینتالیس تک ایک ترقی آفتہ بھارت کی تعمیر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے امریکی پارلیمنٹ نے ملک کے قرضہ لینے کی حد میں اضافہ کرنے کے سمجھوتے کو منظوری دیتی ہے اور حاکی میں بھارت نے عمان میں پاکستان کو ہرا کر چوتھی مرتبہ مردوں کا جونئر ایشیا کا جیت لیا ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا